فہیم ایڈوکیشنل پبلیشرز دا ڈیووٹیٹ ویڈ پیشن بچے اپنے کتاب کا صفحہ نمبر چار کھول لیں باب نمبر ایک اللہ تعالیٰ پیارے بچوں اس سبق میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھیں گے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس باب کو پڑھنے کے بعد ہم کیا سیکھیں گے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نمبر تین اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا آئیے اب ہم سبق پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے ہم جس خوبصورت دنیا میں رہتے ہیں اس کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے انسان ہیوان پہار سمندر دریا پھول وادیاں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اور پاک ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے وہ سب جانتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے کوئی اس کا برابر نہیں اور نہ اس جیسا کوئی دوسرا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے جب کبھی انسان مشکل میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کی مدد فرماتا ہے جو لوگ اچھے ہوتے ہیں نیک کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے ہمیں چاہیے کہ مشکل کے وقت ہم صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اس کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا شکر اس کی عبادت کر کے ادا کیا جاتا ہے ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ نراز ہوتا ہے پیارے بچوں اب ہم مشکل کرتے ہیں جز علیف مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پڑھ کریں نمبر ایک اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں نمبر تین اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے نمبر چار اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے خوش ہوتا ہے نمبر پانچ اللہ تعالیٰ برا مہربان اور رحم کرنے والا ہے جزبے درج زیل سوالات کے جوابات لکھیں سوال نمبر ایک اس کائنات کی تمام چیزیں کس نے پیدا کی ہیں جواب اللہ تعالیٰ نے سوال نمبر دو اللہ تعالیٰ کی دو بری صفات تحریر کریں جواب اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اور پاک ہے سوال نمبر تین مشکل وقت میں انسان کی مدد کون کرتا ہے جواب اللہ تعالیٰ سوال نمبر چار کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے جواب اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں سوال نمبر پانچ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں جواب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے جزجیم درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط جملوں کے سامنے کروس کا نشان لگائیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے یہ درست ہے نمبر دو ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے بھی مدد مانگنی چاہیے یہ غلط ہے نمبر تین اچھے لوگ نیک کام کرتے ہیں یہ درست ہے نمبر چار اللہ تعالیٰ برا مہربان ہے یہ درست ہے نمبر پانچ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرہ دار نہیں کرنا چاہیے یہ غلط ہے جزدال نیچے چند اچھی اور بری باتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ باتیں جنہیں اپنانے سے آپ اللہ کے پسند دیدہ بندے بن سکتے ہیں ان میں سبز رنگ بھرئیے پیارے بچوں ہم نے اچھی باتوں میں سبز رنگ بھر دیا ہے آپ اپنی کتاب میں اسی طرح سبز رنگ بھر لیں سرگرمی پیارے بچوں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے دس نعمتوں کی فہرست تیار کریں پیارے بچوں آج ہم نے باب نمبر ایک پڑھا اور اس کی مشکوحل کیا اگلی دفعہ ہم باب نمبر دو پڑھیں گے اور اس کی مشکوحل کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ چاہم چاہم اگلی دفعہ موسیقی